تو یہ تھا میٹھی عید کا میٹھا توفہ یہ میری طرف سے آپ سب کو عید ممباری اسلام علیکم امید آپ سب خیریا سے ہوں گے تو آج ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو آج اسمان بھٹ بنائے گا گاجر کا گجریلا میٹھی میٹھی عید کو منانے کے لئے میٹھا میٹھا گاجر کا گجریلا ہونا چاہیے تو گاجر کا گجریلا بنانے کے لئے مجھے دین چیزوں کی ضرورت ہوگی تو سب سے گزا نے کھڑو کیس کر لیا اور ساتھ چاول جا۔ چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا تو چاولوں کو آپ نے نئے چاول ولی لیم اگر پرانہ چاول نہیں لینے تو اس میں شمایل آئے گی دودھ کو Parents Dr.な zg بالکریم دودھ کو کلوں گا اور ساتھ میں لیی چینی گارنش کے لئے پسطہ ملی میں یہ لائے چیز کے گاتھ واپس Doctor Chie 구요 کشمش چاولوں کو بوائل کرنے کے لئے میں نے پین لے لیے اس میں چاول ڈال دوں گا اس کو بوائل کرنے کے لئے اس کو اچھی طرح بوائل کروں گا چاولوں کو رکھ دیا بوائل ہونے کے لئے تو یہ چاول ہمارے بوائل ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں نے پین رکھ دیا بڑا تو اب اس پین میں دودھ شامل کریں گے تو چار لیٹر دودھ لیے میں نے فل کریم تو اس کو پین میں ڈال دیئے اب اس کا بوائل آنے تک اس کا انتظار کریں گے تو چاولوں کو اس طرح بوائل کرنا کہ یہ اچھی طرح میش ہو جائیں تو دودھ کو بوائل آگے تو اب اس میں رائچی شامل کریں گے تو اب اس میں گاجرے شامل کریں گے تو گاجروں کو شامل کریں گے اس کچھ طرح مکس کریں گے اور مزید اس کو پکنے کے لئے راکھ دیں گے تو چاول ہمارے تیار ہوں گے تو اس کو بلینڈ کر لیتی ہے تو اب اس پر چھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اس کو مزید میش کریں گے تو چاولوں کو اس طرح میش کریں گے کہ چاول ہمارے اس شیب میں آ جائیں گے اس شکر میں آ جائیں گے وہ ایک کل میش کر دیں گے تو اسی سے جو اینا ہماری بیس بنی ہے گاجرے لے کی تو اسی سے ٹیسٹ آنا ہے تو اس لئے چیز کا خیار رکھیں اس کو اچھی طرح میش کرنا ہے تو چلیں اب ان چاولوں کو دودھ میں شامل کر دیتے ہیں چاولوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح چمچ سے ہلاتے جانا تاکہ اس میں گھٹلیاں بنیں اور اس کو اسی طرح تقریباً ایک ڈیر گھنٹہ پکاتے رہنا ہے چینی شامل کر دیتے ہیں خواصس ہے ہے اس میں چینی شامل کر دیتے ہیں اس میں چینی شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت شکل آگیا ہے اس کا بہت خوبصورت کلر آگیا تو اس میں مدام شامل کر دیتے ہیں اس کو پکانے کے لئے بہت زیادہ میند کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف آپ کو دکھانے کے لئے ایک شورٹ سی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اس کو پکاتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی اس کو اور مزید پکائیں گے گھرہ ہونے تک تو اسی طرح چمچے کو ہلاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے جب تک یہ پک نہیں جاتی تو ماری ٹھکنس آنی شروع ہوگی ہے تو یہ آلماسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اب اس پہ میں آپ میوے شامل کروں گا تو یہ اب اس میں میوے شامل کر دیتے ہیں تو اس کو مزید پانچ منٹ کے لئے میں اس کو پکاؤں گا اس کے بعد اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتا ہوں تو چلے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا گجلیلہ زبردست قسم کا ہو گیا تیار تو اس کو بنانے میں تقریباً میرے دو گھنٹے لگ گئے ہیں تو دو گھنٹے کی منٹ کے بعد یہ تیار ہو گیا ہے تو چلے آپ اس کو گارنش کر لیتے ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لوگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو خوش رہیں آباد رہیں دعاو میں یاد رکھیں اسی طرح عثمان بڑھ کو سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ خوش رہیں آباد رڑھ